اسلام علیکم پروگرام لکھاری کے ساتھ میں ہوں سحیل تاج آج ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر سنوبر الطاف آپ لیکچرر ہیں ڈپارٹمنٹ آف اردو میں یونیورسٹری آف نمل میں آپ پڑھا رہی ہیں اس کے علاوہ آپ فکشن رائٹر ہیں شائرہ ہیں تنقید نگار ہیں اور بہت اچھا تنز لکھتی ہیں آپ کا بہت شکریہ آج آپ نے ہمیں وقت دیا آپ کا بہت شکریہ سحیل ساتھ کیا آپ نے مدعو کیا آپ کچھ تحریریں میری نظر سے گزریں اور مجھے یہ لگا کہ کہیں آپ نے جو زندگی کو observe کیا ہے بہت اچھے طریقے سے آپ نے observe کیا ہے خاص طور پر بچپن سے لے کے بلوغت تک اور بلوغت سے لے کے جوانی تک اور پھر اس کے بعد سوسائٹی کو دیکھا جائے سیاسی پارٹیوں کو دیکھا جائے میڈیا کو دیکھا جائے ہر چیز پر ایک بڑی نظر رہی آپ کی تو بچپن کا آپ کا محول کیسا تھا جس نے آپ کو اتنا غور و فکر کرنے پر مجبور کر دیا یعنی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک عام چلڈرن نہیں تھی بچپن کا محول ایک میڈل کاس فیملی میں جیسا ہوتا ہے ویسے ہی مجھے ملا تھا لیکن جس غور و فکر کی آپ بات کر رہے ہیں وہ شاید اس لیے ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ایک عورت کی حیثیت سے پیدا ہونا ایک بزاتے خود ایک بہت بڑا تجربہ ہے جب ہمارے گھر میں ایک بچی بیدہ ہوتی ہے تو ظاہر ہے ہماری جو احساسات ہیں جو جذبات ہیں وہ اس کے لیے کچھ تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں ایک مرد بچے سے تو میرے پاس شاید یہ صلاحیت تھی یا کچھ بھی کہہ لیں میں نے بہت جلدی اپنی جنس کی جنس کو محسوس کر لیا کہ وہ دوسری جنس سے مختلف ہے اور لوگوں کے جو روئییں ہیں میرے ساتھ میں نے اس کو بھی بہت جلدی ابزرف کیا اس کا مشاہدہ کیا اور اس پر غور کیا اور ایک ننی منی سی بغاوت جو ہے وہ میرے اندر بہت شروع میں ہی پیدا ہو گئی تھی اور جگہ جگہ پر کچھ کچھ جگہوں پر میں نے اس حوالے سے آواز اٹھانے کی بھی کوشش کی بظاہر تو ویسے ہی میرے گھر میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں تھی لیکن ظاہر ہے اوورال معاشرے میں جو امتیاز بڑھتا جاتا ہے دو جنسوں کے خلاف یا دو جنسوں کے ساتھ وہ ظاہر ہے کسی نے کسی صورت میں گھر میں بھی ہوتا ہی ہے تو میں نے اس کو کسی حد تک محسوس کیا اور میں اس کے خلاف میں یہ نگیٹ کرنا چاہتی تھی یا میں یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ میں اپنی جنس سے بڑھ کر ہوں بہت بچپن میں یا ٹین ایجر میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ کام جو مجھے عورت سمجھ کر یا لڑکی سمجھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ میں نہیں کر سکتی میں نے وہ کرنے ہیں تو خود کو ثابت کرنے کا اپنی شناخت بنانے کا حساس جو ہے وہ بچپن میں یا ٹین ایجر میں خصوصی طور پر میرے اندر آ گیا تھا آپ نے جنس کی بات کی جنڈر کو کیسے سمجھا اور مطلب اگر آپ نے جنڈر کو لیا میل اینڈ فیمل کو تو اسے آپ نے بیولاجیکل ڈیفرنس سمجھا یا پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وہ سوسائیٹی کو زیادہ امپورٹنس تھی جس طرح سے وہ ڈیفرنس شیٹ کر رہے تھے یا ڈسکرمنیٹ کر رہے تھے اس لحاظ سے آپ نے زیادہ سوچنا شروع کیا دیکھیں ایک بیولاجیکل ڈیفرنس تو ہے ہی اور وہ ہے یہ عام بات ہے یہ قبول شدہ ہے لیکن صرف ایک اس ڈیفرنس کی وجہ سے آپ کا پورا جو محول تقدیل ہو جاتا ہے مضبع اگر آپ کے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے یا ایک لڑکا یا لڑکی پیدا ہوئی ہے کیا کر سکتی ہے کہاں کہاں جا سکتی ہے اور کیا کچھ نہیں کر سکتی اگر ایک لڑکا ہے تو اس کا بھی شروع میں ہی تہہ ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا تو یہ بائیولوجیکل ڈیفرنس جو ہے ہماری سوزائیٹی میں صرف ایک بائیولوجیکل ڈیفرنس نہیں رہتا ہے یہ پھیل کر بہت کچھ بلکہ آپ کی زندگی بن جاتا ہے آپ کا مقدر بن جاتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک بظاہر تو ایک صرف بائیولوجیکل ڈیفرنس ہے لیکن یہ آپ کے نصیب کو آپ کے مقدر تیع کر رہا ہوتا ہے تو اسی طرح کی کچھ چیزیں ہم سب عورتیں دیکھتی ہیں میں نے بھی دیکھا ہے اور پھر اس کے مطابق لکھنے کی بھی کوشش کی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور اس کے حوالے سے راہیں نکالنے کی بھی کوشش کی ہیں کہ اگر سوسائیٹی آپ کو ایسے دیکھ رہی ہے ایسے سمجھ رہی ہے تو اس کا متبادل جو راستہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے جسے آپ خود کو جسٹیفائی کر سکیں اور بطور انسان جو ہے وہ متعارف ہو سکیں نہ کہ اپنے صرف جنس کی حصیت سے متعارف ہو سکیں آپ کی جو یہ جو آپ نے ابزرف کرنا شروع کیا ایک تو یہ ڈیریکٹ ایکسپیرینس ہے دوسرا آپ نے کچھ چیزوں کو پڑھا ہوگا تو وہ کیا لیٹریچر تھا جس وقت آپ پڑھتی نہیں ہیں خاص طور پر جب یہ بگانہ پن آپ کے اندر پنپ رہا تھا آپ یہ ریوالڈ کی طرف جا رہی تھیں تو ساتھ آپ کیا پڑھا کرتی تھیں میں اس حوالے سے کچھ قسمت ہوں کہ میرا تعلق کوئی بہت علمی عدی گھانے سے تو نہیں ہے لیکن میری جو بڑی بہن ہے اس نے اردو میں امی کیا ہے تو کیونکہ اس کے ذریعے سے گھر میں کتابیں آتی تھی تو کتابوں سے ایک رغبت میری بن چکی تھی جو پہلی خاتون شائرہ تھی وہ پر بین شاکر تھی جن کو میں نے پڑھا تھا خوشبو ان کی عمومی طور پر وہی سب سے پہلے تعرف ان کا یہی بنتا ہے تو مجھے یاد ہے کہ ان کی وہ چیزیں جو بہت رومانوی تھیں وہ مجھے پسند نہیں آئی تھی کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ عورت کا یہ صرف ایک پہلو دکھا رہی ہے جو رومانوی ہے تو اس پر مجھے تھوڑا سا اعتراض ہوئا تھا لیکن کچھ چیزیں ان کی بہت شاندار تھی پھر اس کے بعد مجھے اس میں چکتائی کی افسانیں پڑھنے کا اتفاق ہوا تو وہ ایک بالکل الگ دنیا تھی پرمین شاکر سے تو مجھے احساس ہوا کہ اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ پچھ بھی لکھ سکتے ہیں کہ کوئی باؤنڈری نہیں ہے صرف وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پرمین شاکر کی طرح رومانوی نظر بھی لکھ سکتے ہیں ٹین ایجر کی لڑکیوں والی اور اس میں چکتائی کی طرح جو ہے وہ اپنی جنس کا اور سارا کچھ اس کا برملہ اظہار بھی کر سکتے ہیں تو یہ دو پانٹفیجم ملے تو مجھے ایک نیا راستہ ضرور ملا کہ مجھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں نے کیا لکھنا ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے کوئی مجھے روپنے والا نہیں ہے اور خاص طرح پر میں سمجھتی ہوں کہ کیونکہ لکھنا جو ہے وہ آپ کا اپنا کھتارسز ہے آپ اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں تو اس ظاہر کرنے میں کوئی بے ایمانی نہیں ہونی چاہیے کوئی چلاکی نہیں ہونی چاہیے آپ جیسے ہیں جو سمجھتے ہیں جو سوچتے ہیں وہی لکھنا چاہیے تو پھر ایکسپریشن کب شروع ہوا کیا انداز تھا افسانہ تھا کہانی تھی شاعری تھی کس طرح سے ایکسپریشن شروع ہوا اور کس اج میں ہوا میں نے اپنے امی میں پہلا افسانہ لکھا تھا اس کی اپتدا زہر پڑھنے کی تو اپتدا بہت پہلے ہو گئی تھی لیکن میں جب بھی پڑھتی تھی کوئی کہانی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے ایسی کہانی تو میں بھی لکھ سکتی ہوں یا میں اس کہانی کو اپنے پوائنٹ و ویو سے دیکھتی تھی کہ اگر میں یہ کہانی لکھتی تو کیا لکھتی اس کا اختتام کیسے ہوتا یہ شروع کیسے ہوتا یا اختتام کے بعد اس کہانی میں کیا ہو سکتا ہے تو امی میں مجھے احساس ہوا کہ اس کو اب شروع ہونا چاہیے تو میرا پہلا افسانہ جو تھا وہ میں نے امی میں لکھا تھا اور وہ افسانہ جو ہے وہ میں نے اپنی امی پر لکھا تھا اپنی امی کی زندگی پر تو وہ افسانہ کو بہت اچھا فنی اعتبار سے کوئی بہت اہم تو نہیں تھا لیکن میری پہلی کاوش جو ہے اس طرح سے تھی اچھا پھر یہ اردو کو جو آپ نے چوز کیا بطور سبجیکٹ یہ اس لیے کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں حادثہ تھا سسٹر سے آپ انسپائر ہوں تھی کیسے آپ نے اس کو جوز کیا انسپائر پی اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے اس سے میں نے پہلے کہا کہ میری بہن نے اردو میں امی کیا تھا تو وہ امس سے دس سال بڑی ہے تو وہ بالکل میری ماں جیسی ہی تھی تو سب سے پہلے تو میں انسپائر اس سے ہی ہوئی مجھے یہ اچھا لگا کہ اس سبجیکٹ کے ساتھ میں بہت سی اپنی من پسند کتابیں پڑھ سکتی ہوں اور ظاہر ہے کیونکہ اس زمانے میں ایسا لگتا تھا کہ یہ شاعری ہے یہ کہانی ہے اور آپ اس میں اپنی افیلیشن زیادہ محسوس کرتے ہیں بجائے آپ سائنسز پڑھیں یا سوشل سائنسز کی جیزیں پڑھیں تو شاید یہ افیلیشن تھی جس نے مجھے لیٹریجر کی طرف راگب کیا اور وہ تو لیٹریجر کی طرف راگب کیا پھر مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ وہ واحد ایسا شعبہ ہے جس میں میں کچھ اچھا کر سکتی ہوں جس میں میری صلاحیتیں سامنے آ سکتی ہیں میں اپنی صلاحیتوں کو بہتر کر سکتی ہوں پھر اس کے ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ لیٹریجر جو ہے اگر آپ زندگی میں کچھ سیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ زندگی کو سیکھنا چاہتے ہیں تو لیٹریجر اس کا سب سے بڑا سورس ہے تو کیونکہ میں کسی ایک محدود علم کو نہیں جاننا چاہتی تھی میں زندگی کو سمجھنا چاہتی تھی تو یہ وجہ ہے کہ میں نے لیٹریجر جوز کی آپ کے کام کی طرف آتے ہیں آپ کے افسانے کہانیاں اور جو آپ کی نظمیں ہیں ازاد نظمیں آپ لکھتی ہیں آپ کو زیادہ نصری نظمیں آپ کو کیا پسند ہے ان میں سے سب سے زیادہ افسانہ پسند ہے اپنا افسانہ پسند ہے مجھے افسانہ پڑھنا بھی بہت پسند ہے مطلب میری مطالعے میں مجھے افسانہ اگر مل جائے تو میں اس کو زیادہ شوق سے پڑھتی ہوں آپ کے افسانے میں پنچ لائنز کافی سٹرونگ ہوتی ہیں آپ کیا سوچ کے لکھتی ہیں کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ لائن ہے اور یہ دوسرے پر کیسے اثر کرے گی یا وہ آپ کی سوچ ہے اور آپ نے لکھتی وہ اثر کرتی ہے یا نہیں کرتی اس کا کچھ اثر تو ہماری جو کلاسیکل افسانہ نگاہ رہے ہیں ان کا بھی ہے جیسے میں منٹو کی میرا پسندیدہ افسانہ نگاہ رہے ہیں اور منٹو کے ہاں وہ افسانے کا اختتام ہوتا ہی پانچ لائن پر ہے تو مجھے یہ طریقہ پسند ہے مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ لکھتے لکھتے وہ کاری کو چونکا دیں اور وہ ایک دھم سے کچھ سوچنے پر مجبور ہو جائے یا اس کے رونکٹے کھڑے ہو جائیں تو ایک تو منٹو سے متاثر ہونے کی وجہ سے پانچ لائن کا تصور وہ میرے افسانے میں آیا دوسرا یہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نے کچھ ایسا نہیں لکھا جس سے کاری سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے جسے وہ پریشان ہو جاتا ہے جسے وہ ٹھٹک جاتا ہے تو اس افسانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہانی سموت بھی لکھی جا سکتی ہے لیکن اس کہانی میں کچھ مزا نہیں ہوتا وہ ایک تیزنگ یا ایک کرکرا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ نہیں ہو باتا تو میں اپنے افسانے کو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ میرے لئے ایک ایڈیال ایک افسانہ ایسا ہی ہے جو آپ کو رکھ کر سوچنے پر مجبور کرے آپ اسے ٹھٹک جائیں تو میں نے اپنے افسانوں میں اسی حیت ہے یا ترکیب ہے اس کو اپنانے کی کوشش اچھا ڈاکٹر سنوبر جب لکھ رہی ہوتی ہے تو وہ ان کے سہن میں یہ شرارت بھی ہوتی ہے کہ میں نے دوسرے بندے کو چوک آنا ہے یا جو تکلیف میں نے محسوس کی ہے کچھ عادی تو یہ بھی محسوس کرے کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں کوئی پین ہوتا ہے یا کوئی سوال ایسا ہوتا ہے اس کو تنگ کر رہا ہوتا ہے یا کبھی کبھی وہ اتنا اس سے کہہنے کی جھنجلا جاتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس پر لکھا جانا چاہیے اور یہ سارا کچھ لیکن میں میں یہ سوچ کر نہیں لکھتی کہ میں یہ لکھوں گی تاکہ پڑھنے والا چونک جائے یہ میرے لا شعور میں یہ مقصد ہو سکتا ہے لیکن شعوری طور پر نہیں ہوتا تو یہ ایسا ہے لیکن یہ ہے کیونکہ میں نے بتایا کیونکہ میں نے جن افساد مگر یہ آپ کو پتا ہے کہ وہ چونکتے ہیں اور اگر وہ کوئی کہہ دے کہ میں چونکا ہوں تو مجھے اچھا بھی لگتا ہے اچھا آپ فیمنزم کی بات کرتی ہیں آپ کو فیمنسٹ اپروچ پر اچھی لگتی ہے مگر آپ کو فیمنسٹ کو جو لوگ بھرتے ہیں اور جو فیمنزم کو اڑتے ہیں ان سے آپ کو شدید شکایت ہوتی ہے کہ یار فیمنزم یہ نہیں ہے جو تم نے سمجھ لیا فیمنزم کو تم نے صرف ایک آزادی تصور کر لیا اور آپ ان سے لڑتی بھی ہیں تو فیمنزم کا صحیح تصور کیا ہے آپ کے لئے مجھے ہی لگتا ہے کہ جیسے ہماری سوسائیٹی میں یا پاکستان میں فیمنزم کے اصل مطلب کو کوئی بھی سمجھتا ہی نہیں ہے ہمارے پاس دو تین تعریفیں ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں سامنے لے کر آتے ہیں لیکن اس کا جو صحیح اس کی جو بنیاد ہے جو اساس ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے جیسے ہم سب سے پہلے فیمنزم کی تعریف میں کہتے ہیں کہ فیمنزم جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو بطور انسان جو ہے اس کو قبول کیا جائے لیکن میں نے اپنی زندگی میں جتنی بھی خواتین دیکھی ہیں ان میں وہ لبرل بھی ہیں فیمنسٹ بھی ہیں پڑی لکھی خواتین ہیں جب میں ان کے فیصلوں پر اور ان کی سوچ پر نگاہ ڈالتی ہوں تو مجھے لیو ہی لگتا ہے یہ بطور انسان تو سوچتی ہی نہیں ہے یہ کسی نہ کسی سے اسوسیٹ ہو کر ہی سوچتی ہیں ہمارے جو اپنی فیصلے ہیں ہماری جو اپنی سوچ ہے وہ ایک انسان کی طور پر تو سوچ ہو کر سامنے نہیں آتی نہ وہ اس طرح نیوٹرل ہوتی ہے نہ اس کے اندر وہ غصت نظر ہوتی ہے تو یہ فیمنزم سے سب سے بڑا گلہ ہے پھر دوسرا یہ کہ فیمنزم جو ہے وہ صرف مردوں کے خلاف نعرے لگانا یہ تقریریں کرنا نہیں ہے فیمنزم سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے اندر خود وہ طاقت پیدا کریں کہ آپ خود کو بحیثیت انسان قبول کروا سکیں متعارف کروا سکیں میں نہیں سمجھتی کہ آپ کو مردوں کے سامنے اپنے حقوق کے خلاف اپنے حقوق کے بارے میں نعرے لگانے چاہئے ان کے آوازی لگانے چاہئے آپ کو خود پتہ ہونا چاہئے کہ آپ کیا ہیں اور اس احساس کے ساتھ اس اعتماد کے ساتھ خود کو پیش کرنا چاہئے جب ہم کسی سے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو فیمنزم کو سب سے پہلے ہی سوچنا چاہئے کہ آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس وہ ہے صرف یہ ہے کہ آپ کو استعمال میں لانا ہے لیکن ہمارے ہاتھ جو پدرسری نظام ہے وہ فیمنزم خواتین پر بھی اتنا حاوی ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ اس کے مطابق سوچ رہی ہوتی ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی یعنی جو ڈیزائن ہے وہ اس ڈیزائن میں ایک کل پرزے کی حصیت سے کام کر رہی ہیں وہ اپنی جو سوچ ہے جو خواتین کے حقوق ہیں یعنی کہ جو حق ہے اسے بھی وہ سمجھ نہیں پائیں کہ ان کا حق کیا ہے اور انہیں اصل میں چاہیے کیا ہے میں سمجھتی ہوں فیمنزم کو سب سے زیادہ جو رگیدہ گیا ہے وہ فیس بک پر رگیدہ گیا ہے اور اس کو مشہور بھی وہیں سے ہوا پھر کنٹروورشل بھی یہ وہیں سے بنا اب فیمنزم کے مطلب کئی ہے پہلا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ازادانہ فیس بک پر تصویل لگا سکیں تو یہ فیمنزم ہے حالکہ فیمنزم یہ نہیں ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ اگر آپ کو کچھ ایک کمینٹ آجائے یا کچھ میسج آجائے یا کچھ بھی ایسا ہو تو آپ اس پر ایک پورا سٹیٹس لگائیں جس میں یہ ہو کہ یہ لوگ ایسے ہیں مرد ایسے ہوتے ہیں یہ ہے وہ ہے تو فیمنزم کو صرف مردوں کی اس سوچ سے یا ان حرکات سے محدود کر دینا میں سمجھتی ہوں ٹھیک نہیں ہے فیمنزم جو ہے وہ عورتوں سے متعلق ہے ان کی خود آگاہی سے متعلق ہے وہ یہ جان پائیں کہ وہ بطور انسان ہے اور بطور انسان ہونے کی حسد سے ان کے پاس اپنے تمام فیصلے کرنے کی ازادی ہے انہیں کسی کا اسی کو کوئی جواز نہیں دینا اپنے فیصلے کا اسے سلو کر اور آپ کی کچھ افسانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو اپنے بیولوجیکل کرییشن سے اور پورٹی سے اور جو بلوکت کے جو طریقہ کار ہے جو ایک قدرت نے رکھ دیا اس پہ بھی کسی حد تک آپ کو شکایت ہے اور قدرت سے ہے مذہب سے ہے وہ کیا ہیں یہ ہم آپ سے پوچھیں گے ایک بریک کے بعد جو بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں اس نوبر آپ کے لئے میں نے کوئیشن چھوڑا تھا کہ آپ کو اپنی بیولوجیکل جو کریشن ہے جو پورٹی کے جو مرائل قدرت نے تیع کی ہیں اس پہ بھی آپ شائع ہیں قدرت سے آپ اپنے افسانوں میں گھلا کرتی نظر آتی ہیں کہ ہم ایسے کیوں ہیں اچھا ایسا نہیں ہے کہ میں شائع ہوں یا مجھے کوئی دلہ ہے کہ میں عورت کی ہوں یا مجھے ایسے کیوں پیدا کیا گیا لیکن جب میں اپنے جو میری بلوغت کے جو تجربات ہیں جب میں ان کو دیکھتی ہوں یا ان کا انیلیسس کرتی ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میری زندگی کا سب سے جو ورس پیئر تھا وہ میری ٹین ایج تھا میری بلوغت کا وقت تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر جو بیلوجیکل چینجنگز آ رہی ہوتی ہیں کیونکہ ان کا ہم میں شعور نہیں ہوتا تو وہ ایک طرح سے ہمارے لیے انسی بد بن جاتی ہے وہ سارا جو پروسس ہے وہ جو تبدیلی کا جو پروسس ہے ہم اس کو ایسے پلیٹ فارمز نہیں ہیں کہ جہاں پر جو ظاہر ہے ایک تبدیلی تو جسمانی ہے اور ایک انرلی ہے جذباتی ہے تو دونوں کو ہی اپنے کتارسس کے لیے اپنے اظہار کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتا آپ زیادہ اس ایج میں ظاہر ہے سب بچے جو ہیں وہ زیادہ ٹچی ہو جاتے ہیں اپنی تبدیلیوں کے حوالے سے وہ زیادہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں پھر اگر آپ لڑکی ہیں تو وہ اور طرح سے لڑکوں کا تو یہ ہے کہ وہ ان کی زندگی میں کچھ اچھا زیادہ تبدیلی نہیں آتی ہے لڑکیوں زندگی میں زیادہ ہوتی ہیں جیسے اس سے آپ لوگوں سے کچھ عرصہ پہلے جو ہے آپ گلی میں جا کر کھیل سکتے ہیں اس کے بعد نہیں جا سکتے پھر آپ کو خاص طرح کا لباس پہننا ہے آپ نے دوبٹہ اڑنا ہے آپ نے کسی مٹ کے سامنے جب جانا ہے تو ایسے جانا ہے تو اتنے سارے پریشرز جب لوگت میں یا ٹین ایج میں آتے ہیں سامنے تو ظاہر ہے ایک بچہ جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے اور یہ اس کے لیے مسئیبت بن جاتا ہے یہ صرف میرا نہیں ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو ایج ہوتی ہے اس میں آپ اپنی جنس سے چھٹکارہ چاہتے ہیں آپ شاکی بھی ہوتے ہیں جیسے آپ نے کہا آپ نراز بھی ہوتے ہیں خدا سے کہ ایسا کی میں جہوں آٹھ سات آٹھ بجے کے بعد لڑکوں کی طرح وہ باہر کیوں نہیں جا سکتا ایک یہ بھی بڑا ڈسکرمینیشن ہوتی ہے کہ آپ لڑکیوں کو ایک خاص ٹائم کے بعد آپ نکلنے سے منع کر دیتے ہیں لیکن اگر اسی ایج کا لڑکا مسلسل گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو ماں خود ان کو باہر بیچتے ہیں کہ تم گھر میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو باہر جاؤ گھومو پھر ہو تو یہ جو فرق ہے یہ ظاہر آپ کے اندر جنم لیتا رہتا ہے لیکن اس ایک خاص عمر کے بعد اس ساری شکایتوں کے بعد ایک خاص ٹائم ایسا آتا ہے مجھے نہیں پتا کہ کتنی خواتین کے پاس وہ ٹائم آئے یا نہیں آیا کہ انہوں وہ اپنی جنس کو ایسیپٹ کر لیتی ہیں میں سمجھتی ہوں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ جب آپ ایسیپٹ کر لیتی ہیں تو پھر آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ ہاں یہاں کمی ہے لیکن یہاں پر بہتر بھی ہے اگر اس حصے کو نکھارا جائے تو یہ مزید بہتر ہو سکتا ہے تو جب بھی میں بلوگت کا ذکر کروں گی تو شاید میرے اندر وہ احساس آئے گا وہ ساری تکلیف آئے گی لیکن جیسے ہی میں اس سے نکلی ہوں میرے اندر ایک سیلف آویرنس پڑی ہے مجھے اپنا شعور آیا ہے جو کہ میں نے خود لیا ہے تو وہ دونوں مختلف ہیں اور یہ اچھا ہے کہ اس کا مطلب ہی ہے کہ میں نے اپنے گروہ کیا ہے اپنے اس سب میں تو وہ شاکی والا جو پیریٹ ہے وہ ایک چھوٹا سا مختصر سا ٹائم ہے جو کہ ہر انسان پر مجھے لگتا ہے کسی نے کسی طرح پر آتا ہے اور میں سمجھتا ہوں شاید یہ مردوں پر بھی آتا ہوگا یہ ہماری سسائیٹی میں میں یہ پوچھنے والا تھا کہ کیا آپ نے اس وقت وہ بھی سوچا ہے کہ جن لوگوں کو آپ وہ کہہ رہی ہیں جن سے کمپیریزن کر رہی ہیں ہو سکتا ہے وہ بھی اتنی خوشنا ہوں ہماری سسائیٹی میں مرد بھی بچارے بہت مظلوم اور بے بس ہیں شکریہ میں یہ مانتی ہوں کیونکہ اگر کسی لڑکی کے پاس وہ پلیٹ فارم نہیں ہے تو کسی مرد کے پاس بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور پھر اوورال چلیں ٹین ایج کے بعد بھی اظہارت تر ہوتا ہے کہ ٹین ایج کے بعد تین چار سال کے بعد لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ اب ان کو فکر ماش کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیی اپنے مرتے دم تک ایک مسلسل ذمہ داری سے مزرہ ہوتا ہے تو حالات اس کے بھی بہت خراب ہیں مجھے پتا ہے لیکن کیوں کہ آپ کے جنس اس کے کچھ اپنے فرائض ہوتے ہیں میں عورت ہوں اور میں رائٹر ہوں تو اس حوالے سے میرے اپنے کچھ فرائض ہیں میرے اپنے کچھ حساسات ہیں جن کو لکھنا میرا فرض ہے آپ کے افثانے سے ایک اور یہ چیز سامنے آتی ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ عورت مرد کی زندگی میں اس وقت جا سکتی ہے جب اس کی زندگی میں کوئی ڈسٹربنس ہو کچھ ایسی چیز ہو جس کو وہ جا کے سلجھا سکتی ہے تب ہی اس کی زندگی میں عورت کی جگہ بنتی ہے کیا پرفیکٹ مین کے لیے عورت کی ضرورت نہیں اس کو ہوتی مجھے نہیں پتا کہ آپ نے یہ نکتہ کہاں سے نکالا ہے میں نے آپ کے اس افثانے سے نکالا ہے جہاں پہ ایک خاتون کمرے میں جاتی ہیں اور اس کا سامان جو ان کا محبوب ہے اس کو ترتیب سے رکھا دیکھتی ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اس کو تو میری ضرورت نہیں ہے اچھا صحیح اس میں ایسا ہے کہ نہیں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ کسی بھی پرفیکٹ مین اور پرفیکٹ وومن کو مرد کی یا عورت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن آپ جس افثانے کا حوالہ دے رہے ہیں اس کا بیگراؤن کچھ یوں ہے کہ وہ خاتون مرڈ ہے تو ظاہر ہے ہمارے ہاں جو یہ احساس ہے کہ ایک مرد کے لیے ایک عورت ہے اور یہ سب کچھ دو جوڑے ہیں کوئی کسی عورت کے پاس دو مرد نہیں ہو سکتے اور کوئی مرد اگر دو عورتیں رکھتا ہے تو ویسے تو یہ قابل قبول ہے اس کی کوئی زیادہ سردنش نہیں ہے لیکن کبھی کبھی اس کو تھوڑا سا بھورا بھی منایا جاتا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے تو اس پر اس بیگراؤن میں میں نے یہ دیکھا تھا کہ کیونکہ وہ خاتون مرڈ ہے ان کا اپنا گھر ہے وہ سیٹلڈ ہے ان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اب کسی اور مرد کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھیں کچھ مذہبی اصول ہیں کچھ سماجی اصول ہیں کہ وہ ان کو اللہو نہیں کرتا تو اب وہ جب کے کمرے میں جاتی ہیں تو وہ کوشش کرتی ہیں کہ کوئی ان کو ایسا سراغ مل جائے کہ جہاں پر وہ اپنی خود کو وہاں پر رکھ سکیں اپنے ہونے کا جذواز پیش کر سکیں آپ خود کو جسٹیفائی کر سکیں لیکن وہاں ان کو کچھ ایسی اشیاں ملتی ہیں جس ان کو لگتا ہے کہ وہ جو مرد ہے وہ تو کسی عورت کے ساتھ ہے وہ کپل ہے اس کو کسی دوسری یا کسی میرٹ خاتون کی ضرورت نہیں ہے تو وہاں پر وہ ہو جاتی ہے کہ شاید میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے میں نے بڑے غور سے پڑھا ہے آپ کا افسانہ آپ نے اس میں ترتیب کا ذکر کیا اور وہ خاتون نے کہا کہ اس کو تو ضرورت نہیں اور آخر میں انہوں نے وہ ریپر تلاش کیا جو کہ اس کے بیڈ کے قریب پڑا تھا اور اسے جا کے اپنی ڈائری میں رکھا یعنی کہ وجہ تو ان کو اپنی موجودگی کی مل گئی پھر انہوں نے اپنے آپ کو سپریس کیا تو وہ ریپر والی بات آپ گھومانا چاہ رہی ہیں ہمیں پتا چلے اس میں ایسا ہے کہ جو کاری ہوتا ہے کچھ چیزیں اس پر بھی ہوتی ہیں وہ اپنے مطابق کچھ معنی نکالتا ہے اور کبھی بلکہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جو لکھنے والا جو معنی کرنا چاہتا ہے ضروری نہیں ہے کہ کاری وہی معنی رسیب کرے تو ممکن ہے کہ آپ نے جو معنی اس سے لیے ہو وہ نہ ہو جو میں سمجھتی ہوں لیکن دراصل اس کہانی کا جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ایک میرٹ خاتون جو ہیں وہ ہمارے سمان میں جب کسی مر سے محبت کرتی ہیں تو اس کی ذہنی حالت کیا ہوتی ہے وہ کس طرح خود کو جسٹیفائی کرتی ہیں وہ کس ٹرگل سے گزرتی ہے اور اندہ انڈ یہی ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے آپ کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک مرد بھی شادشتہ عورت کو محبت کے حوالے سے یم عبوبہ کے حوالے سے قبول کر سکے تو یہ کنفلکٹ میں نے دکھانے کی کوشش کی تھی اچھا آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ کوششن ہے کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو میل ہیں اور خاص طور پر میرٹ میلز یا جس طرح یہ آپ نے کپلز کی بات کی کہ میلز زیادہ وفادار نہیں ہوتے اگر ان کو کسی سے محبت ہے تو وہ اسے اگر چھوڑتے ہیں تو وہ شادی کر لیتے ہیں اور اپنی نارمل زندگی کو گزارتے ہیں جبکہ اگر خاتون کسی سے محبت کرتی ہے تو وہ ایک نارمل زندگی نہیں جی سکتے اچھا پیشلے دنوں ہمارے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ مرد جو ہے مرد بھی تو بے وفا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ بے وفائی کا لفظ ہے وہ مرد کے لیے استعمال نہیں ہوتا وہ صرف عورت کے لیے ہوتا ہے کس نے کہا اور کیوں کہا بس وہ کسی نے کہا لیکن وہ جانے دیں تو اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو معاشرہ ہے یا جو سوچ ہے وہ ایسی ہے کہ مرد جو ہے وہ کچھ بھی کر لے وہ بے وفا نہیں ہو سکتا لیکن عورت کچھ کچھ کرے تو وہ بے وفا ہے یہ بات ٹھیک ہے اور آپ کے افتحانے سے یہ آرہی ہے اور آپ نے دریکٹ نہیں کیا یہ بات ٹھیک ہے میرے پرسپیکٹیو میں ٹھیک نہیں ہے میں مرد کو بھی بے وفا سمجھتا ہوں مرد بھی بے وفا ہو سکتا ہے عورت بھی بے وفا ہو سکتا ہے مگر یہ سمجھتی ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو کسی نہ کسی طرح سنبھال لیتا ہے اور عورت نہیں سنبھال پاتی ہے سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک تو جو مذہبی جو پیرا ہے وہ یہ ہے کہ مرد کو چار شادین کی اجازت ہے پھر اگر آپ نسل انسانی کی تاریخ پر جائیں تو آپ کو پڑا چلے گا کہ مرد جو ہیں وہ کئی عورتوں کے ساتھ رہا ہے اس سے پہلے پدرسلی نظام میں عورت بھی رہی ہے لیکن اس کا کچھ ذکر نہیں کرتا ہے پدرسلی نظام میں عورت کو بھی اختیار تھا کہ وہ ایک سے زیادہ مردوں کے ساتھ رہ سکتی تھی پھر پدرسلی نظام آیا تو اس میں یہ تھا کہ ایک مرد ہے اور کئی عورتیں ہیں اس کا جواز بن جاتا ہے تو یہ جو جواز ہے یہ مرد آپ ابھی تک لے کر آتے ہیں کیونکہ وہ مرد ہیں تو ان کو ایک بیوی اور دو تین باہر بھی اس کی اجازت ہے اور وہ کوئی اتنا مایوب بات نہیں ہے لیکن ایک خاتون جو ہے اس کے لئے بہت ہی مایوب بات ہے یہ گناہ کبیرہ ہے اور ایسا نہیں ہونا تیوری ساری چیزیں بلکہ پچھلے آج کل ایک جو ڈراما چلدا ہے جس پر بہت بحث ہے وہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے تو یہ کونسپٹ جو ہے میں اس پر آنے لگا تھا اور میں یہ بھی پوچھنے لگا تھا آپ سے کہ کچھ ٹائم کے بعد آپ کو یہ لگے گا حالانکہ یہ کہانی آپ نے اس سے پہلے لکھی ہوگی مگر کچھ لوگ آپ کو یہ کہیں گی کہ کیا آپ نے اس ڈرامے سے انسپائر ہو کے لکھی حالانکہ آپ کی اوریجنل تحریر ہے میری یہ کہانی جو ہے وہ ایک امیجنیشن پر مبنی ہے جس میں ایک شخص ہے اور ایک بچہ جو ہے وہ ایک تباشدہ سکول کی امارت میں جاتے ہیں اور وہاں پر بچہ جو ہے وہ مر چکا ہے لیکن وہ اپنے ساتھی فرشتے کو یا روح کو اپنے سکول کی امارت دکھا رہا ہے تو یہ افسانہ میں نے بہت پہلے لکھا تھا اس کے بعد اپی ایس کا واقعہ ہوا تو بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ کیا آپ اس سے متاثر نہیں تو میں نے کہا نہیں میں اس سے متاثر نہیں تھی یہ بلکل ٹوٹل امیجنیشن تھی کیونکہ وہ دور ایسا تھا جب بوم بلاسٹنگ اور اس سارا کچھ بہت زیادہ تھا تو یہ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی عدیب اس کی امیجنیشن وہ آگے کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور ایسا کئی دفعہ ہوا ہے ہوتا رہے گا کبھی آپ کے ساتھ کچھ سوپر نیچرل واقعات بھی ہوا ہے کچھ سوچا پہلے ہوا بات میں یا آپ کو لگا ہو کہ آپ کا میرا انٹیوشن اچھا ہے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے مجھے شخصیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کس وقت کیا کر سکتا ہے وہ کیا سوچتا ہے وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے یہ جو خاص ہو گئے انٹیوشن ہے وہ میرے اندر اچھا ہے مجھے خطرے کی اگاہی ہو جاتی ہے کہ اب کہیں کچھ مسئل ہو جاتا ہے یہ تو ساری خواتین کلینٹ کرتی ہیں کہ ہماری سکس سینس بہت اچھی ہوتی ہے اور ہمیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے بارے میں کیسا گمان رکھ رہا ہے کبھی تو ٹھیک ہوتا ہوگا اچھا اس کی بھی ایک نقصیاتی وجہ ہے کہ آپ بچپن سے بچیوں کو اتنا الیرٹ کر دیتے ہیں اگر وہ سکول جا رہی ہیں تو ان کو بتانا ہے کہ راستے میں احتیاط سے آنا کسی سے کوئی چیز نہیں لینی کسی سے کوئی بات نہیں کرنی یہ سارا کچھ تو ان کی یہ سنس جو ہیں ان کی تربیت ہو جاتی ہے تو وہ آہستہ سے پھر اگر ظاہر ہے کیونکہ کیونکہ عورت ہیں تو سنسٹیوٹی بھی ہے تو سنسٹیوٹی اور پھر یہ جو الیرٹ ہونا ہے یہ چیزیں ملا کر آپ کو کچھ مہتر کر دیتی ہے اچھا آپ کے ساتھ آپ کا خدا کے ساتھ رشتہ کیسا ہے خدا کو کب سوچنا شروع کیا آپ کے افثانوں میں بڑے بلنٹ تھی کیسے خدا کا تو صور بھی لے کے آتی ہیں انہیں امیجن بھی کرتی ہیں ان کے بارے میں لکھتی بھی ہیں تو آپ نے کب سے یعنی کہ خدا آپ کی زندگی میں کب آئے ویسے تو جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو خدا جو ہے وہ ہماری زندگی میں چلے آتے ہیں بلکہ لا دیئے جاتے ہیں تو شروع شروع میں تو ایسا ہی تھا کہ خدا وہ ہے جو آپ سے پانچ وقت کی نماز مانگتا ہے اور روزہ مانگتا ہے لیکن جیسے جیسے تھوڑا سا پڑھائی کی اور تھوڑا سا میں نے مختلف علوم پڑھے جیسے کہ ہمارے جو قدیم مذاہب ہیں جو قدیم اقوام کے جو طور طریقے ہیں وہ پڑھے پھر اس کے بعد ام اے میں جو ہے ہمارا ایک سبجیکت تھا اقبال بھی حیثیتیں مفقر تو جب وہ پڑھا تو تھوڑا سا تصوف کی حوالے سنگھ کے اس میں خطبہ جو ہے اقبال کا وہ تصوف پر بھی ہے تو وہاں سے خدا کا ایک الگ تصور جو ہے وہ سامنے آیا یعنی اقبال سے آپ نے لیا اقبال سے تو اس تصور میں یہ تھا کہ شاید خدا جو ہے وہ اتنا اتھارٹیٹیو نہیں ہے جتنا ہمیں بتایا جاتا ہے وہ ویسے ہی ہے جیسے کہ کوئی ہمارے پاس ہمارا ساتھی ہے کوئی دوست ہے جو ہمیں سمجھتا ہے اور سب سے زیادہ ہمیں سمجھتا ہے اور جس کو ہم اپنے سب سے زیادہ قریب پاتے ہیں تو خدا کا تصور جو ہے وہ میرے لئے وہ نہیں رہا ہے جو جاہو جلال والا اور شان و شوقت والا وہ ایک پولائٹ سے کریٹر کا رہا ہے جو اپنی مخلوق کو محبت سے دیکھتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے اچھا یہ بتائیں کہ خدا کو کیسا ہونا چاہئے یعنی کہ جو لوگ سوچ رہے ہیں پون کے ذہن میں ایک کریٹر یعنی بادشاہ کا تصور آتا ہے تو اس کو تو پھر ویسا ہی ہونا چاہئے آپ کے خیال میں یہ ہے کہ وہ پولائٹ پولائٹ کریٹر ہیں تو وہ ان کو ہونا کیسا چاہئے خدا کو یعنی بطور خدا جیسے ہم کہیں کہ وہ خدای اصل میں ہے کہ آپ کی نظر میں خدا کو فیمنسٹ ہونا چاہئے یہ تو میرے قیال سے کوئی جنمن بک بھی ہے جس میں جو خاتون نے لکھا ہے کہ کہ خدای اصل میں ہے کہ خدا کو فیمنسٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ایک بات یہ بھی بتائیے کہ اگر وہ فیمنسٹ ہیں تو بتائیں گے کیسے آپ کو سب سے پہلے تو وہ مجکر سے مونس ہو جائیں گے تو یہ سوال آپ کا بڑا ٹرکی ہے کہ اس کو کیسا ہونا چاہیے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ خدا کا جو اورہ ہم نے کریئٹ کر لیا ہے کہ وہ جلال ہے وہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو سزا دیتا ہے اور یہ سارا کچھ یہ مجھے لگتا ہے تبدیل ہونا چاہیے خدا کو جو ہے وہ ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جو غصت نظر رکھتا ہے اور جو اس کا معبود ہے جو اس کو عبادت کرنے والا ہے اس کے دل کی بات جانتا ہے اور اس کو ہر جگہ گنجائشے دیتا ہے اس کے راستے کو آسان کر دینے والا ہے اس کے دھک کو کم کر دینے والا ہے نہ کہ وہ ڈنڈا لے کے کھڑاوا ہے اس کے ساروں کہہ رہا ہے کہ یہ کرو بنا میں ماروں گا پھر اسی طرح سے جو جنت اور دوزخ کا جو کونسپٹ ہے اس کو بھی تبدیل ہونا چاہیے کہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے جب ہم دوزخ کا امیجن کرتے ہیں تو خدا جو ہے اس کا سارا نورانی چہرہ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے وہ لگتا ہے کہ جیسے وہ کوئی جلاد ہے جو دوزخ میں ڈالنے کے لئے تیار کھڑا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ خدا کا تصور جو ہے وہ ایک شفیق محبت کرنے والے باپ کا یا ماں کا ہونے سے اچھا آپ نے جب میں انٹرڈکشن کروارا تھا تو تنقید سے زیادہ میں نے تنز کی بات کی ہے مطبقے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تنقید نکار ہیں یہ اس طرح کی چیز ہے مگر آپ تنز بہت اچھا کرتی ہیں آپ نے اپنے افسانے کے ٹائٹل میں یہ نہیں لکھا کہ وہ جو تاریک رہوں میں مارے گئے آپ نے لکھا وہ جو روشن رہوں میں مارے گئے اور پھر آپ نے سیاسی پارٹیوں پہ بھی تنقید کی آپ نے میڈیا پہ بھی تنقید کی آپ نے ایک دو ویب سائٹ پہ میں نے آپ کے آرٹیکلز دیکھئے ہم سب پہ دیکھئے وہاں پہ آپ نے فیمنسٹ پہ تنقید بلکہ تنقید سے زیادہ وہ تنز تھا کہ آپ لوگ اپنے آپ کو فیمنسٹ سمجھتے ہیں مگر آپ ہیں نہیں اور آپ نے فیسبوکی دانشور اور فیسبوکی یہ چیزیں لکھیں تو یہ تنز کا ایلیمنٹ جو ہے یہ غصہ ہے یہ ایکسپریشن ہے یا یہ آپ کیا سوچ کے جب آپ کسی پہ لکھ رہی ہوتی ہیں تو وہ غصہ کہیں فیل ہوتا ہے کہ شاید آپ غصے میں ہیں مجھے لگتا ہے یہ غصے سے اگلی والی سٹیج ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اسے تنقید جو ہے وہ اگر وہ براہراس اس طرح سے کی جائے تو وہ اتنی اثر انداز بھی نہیں ہوتی لوگ اس کو لے کے گزر جاتے ہیں لیکن تنز جو ہے وہ تنقید سے بڑا ایک ہتھیار ہے کہ آپ کہہ بھی جاتے ہیں اور نہیں بھی کہتے پھر یہ بھی ہے کہ تنقید کیونکہ براہراس ہوتی ہے تنز میں یہ ہے کہ آپ اپنی آرڈینس جو ہے اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں جس تک آپ پہنچانا جاتے ہیں اس تک بات پہنچ جاتی ہے تنقید بہت ڈائرک ہو جاتی ہے تو تنز کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کہہ بھی جاتے ہیں اور راستے سے نکل بھی جاتے ہیں بچ بھی جاتے ہیں تو یہ طریقہ مجھے پسند ہے مجھے اچھا لگتا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ تنقید کی یا غصے کی اگلی شکل ہے جس کے ذریعے سے اصلاح بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارا معاشرہ ہے یا ہمارا ماحول ہے وہ ایسا ہے کہ آپ بہت جلدی پکڑ میں آ جاتے ہیں کسی کے لیکن اگر آپ تنز میں ہیں تو پھر آپ نیوٹرل بھی رہ سکتے ہیں اگر چاہیں تو انکار بھی کرتے ہیں کوئی آپ کو مجھ کہہ نہیں سکتا لیکن آگے جب آپ کنید کرنا چاہتے ہیں جو آپ کتھارسز کرنا چاہتے ہیں وہ بھی بہت آسانی ہو جاتا ہے اچھا آپ نے ایمفل جو کیا وہ بھی آپ نے نوول پہ کیا اور آپ نے پی ایس ڈی بھی نوول پہ کیا تو آپ کی فائنڈنگز کیا تھیں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ نے ابھی تک جو اپنے آپ کو ایکسپریس کیا وہ شائری اور افثانے میں کیا تو اتنی نوول سے رغبت ہونے کے باوجود آپ نوول کی طرف کیوں نہیں ہیں اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ نوول میری ہمیشہ سے سب سے زیادہ پسندیدہ سنف رہی ہے میں سمجھتنگ موجودہ دور کی اگر ایک سب سے اہم سنف ہے بڑی سنف ہے تو وہ نوول ہے تو نوول سے میری رغبت بہت زیادہ ہے مجھے نوول پڑھنا بہت پسند ہے نوول جو ہے وہ ایک لرننگ کا ایک ذریعہ ہے کیونکہ آپ ایک نوول کے ذریعے سے نوول صرف کہانی نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ اپنے پورے سماج اپنا کلچر اپنی تہذیب سب کچھ بتا رہی ہوتی ہے تو ایک نوول پڑھنا ایک پوری علمی کتاب پڑھنے کے برابر ہے تو اس لئے نوول کو ہمیشہ میں نے چوز کیا ایم فلم میں جو میرا تھیسس تھا وہ تھا پاکستانی نوولوں میں تصور ہیروین کہ ہمارے جو نوول لکھے گئے ہیں اس میں ہیروین کا تصور کیا ہے تو اس میں میں نے پانچ خواتین نوول لگا لی تھی اور پانچ مرد نوول لگا لی تھی اور میں نے یہ کمپیریزن کیا تھا کہ یہ دونوں جو ہیں یہ عورت کے کردار کو یا ہیروین کے کردار کو کیسے لیتے ہیں وہ پھلاu یہ فائنڈنگ یہ تھی کہ جو ہمارے مرد نوول نگار ہیں وہ زیادہ تر مرد نوول نگار جو ہیں وہ جب کسی عورت کو اپنی نوول میں لیتے ہیں تو وہ بھرتی بھرتی کے طور پر لیتے ہیں اس کا کردار جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے یا تو وہ اسی لئے لیتے ہیں gjorde ان سے Response کرنی ہوتی ہے یا اس لیے لیتے ہیں کہ کچھ جنس کا اظہار ہوتا ہے وہ اس کے ذریعے سے ہوتا ہے لیکن جو ہماری خواتین نوول نگار ہیں وہ ایسا نہیں کرتی ان کے ہاں نوول میں جو ہے وہ عورت کا کردار مکمل ہوتا ہے شاید وہ اپنے ان نوولوں میں وہ عورت پیش کر رہی ہوتی ہیں جن کے اپنے اندروں کی کوئی کمی رہ گئی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں کچھ جو ہے وہ خلال ہے ہوتا ہے لیکن سارے نوول نگار ایسے نہیں ہیں جیسے علیپور کا علی ممتاز مفتی میں شہرزاد کا کردار ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے مطلب وہ پہلی نوول میں ایسا کردار ہے جس کو کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے آپ میں ایک مکمل کردار ہے کچھ مثالیں ایسی ہیں جن میں مرد نوول نگاروں نے بھی عورت کو بڑا اچھا پیش کیا ہے لیکن ایسے نہیں ہیں پھر اسی طرح سے کئی خواتین ایسی ہیں جنہوں نے عورت کا کردار پیش تو کیا ہیروین کا کردار لیکن وہ ہیروین جو ہے ان کے ہاتھوں سے پھنسل گئی ہے جیسے بانو کسیہ کی سیمی شاہ ہے تو اگر آپ اس نوول کا جو مین مقصد ہے یا جو پیغام ہے وہ دیکھیں اور پھر سیمی شاہ کو دیکھیں تو سیمی شاہ ایک نیگٹیو گروپ میں آتی ہے کیونکہ وہ ایک حرام کھا رہی ہے اس کے باپ کیونکہ کراپٹ آدمی تھا لیکن جو بانو کسیہ اس کا عورہ بنانا چاہتی تھی وہ عورہ بنا نہیں وہ ہیروین بن گئی آج بھی وہ نوول جب بھی ذکر کہہ جاتا ہے تو سیمی شاہ کا پہل انام آتا ہے تو یہ کسی سطح پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فطری بھی ہے کہ مرد جب عورت کو لیں گے تو ایک خاص طرح پہ لیں گے عورت جب لے گی تو کسی اور طرح سے لے گی اور کہیں کہیں کچھ ڈس بیلنس بھی ہو جاتا ہے ممتاز مفتقیام میں ویسے بھی عورت کے لیے ایک بڑا یہ پولائٹ سا پہلو نظر آتا ہے تو ان کے اس نوول میں بھی ہے میرا جو پی ایس ڈی کا تیسز تھا وہ نوول کی تنقید پر تھا یہ جو ٹاپک تھا یہ میرے باقی مزاز سے بلکل مختلف تھا کیونکہ تنقید میرا مزاز نہیں ہے لیکن میں نے یہ دیکھنے کی کوشش کی اس تیسز میں کہ لوگوں نے یعنی قدیم نے نوول کی تنقید جو ہے وہ کیسے دیکھی ہے تو میں نے یہ دیکھا کیونکہ نوول کے سنف آئی مغرب سے تھی تو اس کو جانچنے کے جو میارات تھے وہ بھی مغرب سے ہی آئے تھے اور ایک عرصے تک جو ہے وہی معیرات چلتے آ رہے ہیں چلتے آ رہے ہیں وہی پلاؤٹ ہے وہی کردار کی دو اقسام بتائی جاتی ہے وہی مقالمے کو جانچنے کا طریقہ بنایا جاتا ہے لیکن اب جیسے جیسے اردو میں جدید تھیوری کا رواج ہوا ہے تو یہ کونسپٹ جو ہے وہ بدلتا جا رہا ہے اب نوول کو نوہ وادیات کے پس منظر میں دیکھا جاتا ہے جدید تھیوری کے ساختیات کے پس منظر میں دیکھا جاتا ہے اس کی اور طرح کی عمرانی پہلو نکالے جاتے ہیں تو اب تبدیلیاں آ رہی ہیں جہاں تک آپ کے تیسرے سوال کا تعلق ہے کہ میں نے افسانہ اور نظم لکھتی ہوں اور نوول میں کیوں تلجسپی ہے وہ کیوں نہیں لکھا تھا وہ کیوں نہیں لکھا میں سمجھتی ہوں نوول بہت بڑا پروجیکٹ ہے یہ آسان کام نہیں ہے شاید اس میں مجھے کئی سال لگ جائیں تو ابھی میں اس کے لئے تیار نہیں ہوں میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں نے نوول لکھنا ہے کیونکہ نوول جیسے کہ میں نے پہلے کہا صرف کہانی نہیں ہے اس کے کئی اور پہلوج ہیں وہ ہیں جب میں نوول کہتی ہوں تو میرے سامنے رشن نوول نکال آتے ہیں میرے سامنے کرو تلائن ہیدر آتے ہیں تو ان کے سامنے ان کو سوچ کر جب میں نوول لکھنے کا سوچوں تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے یعنی آپ چاہتے ہیں کہ جب کچھ کام کروں تو پھر اچھا ہی کروں میاری کروں میاری کروں اور نوول کا اٹلیس حق ادا ہو سکے حق ادا ہو سکے اچھا ہماری جو بچیاں آپ کو سن رہی ہیں جو لڑکیاں آپ کو سن رہی ہیں وہ انہوں نے کنٹروورسی سنی بیولوجیکل لیفرنسز سنے اب یہ بتائیں کہ ہاو ٹو تھنک آؤٹ آف ڈیٹ باکس یعنی جو ٹیبوز یا جو نومز بن چکی ہیں سوسائٹی کی اس سے اوپر ہو کے کیسے سیلف اویرنیس کے لیول پر پہنچیں جیسے آپ پہنچیں مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کی خواہش پر مبنی ہے سب سے پہلے تو دنیا میں آپ جتنا کچھ بھی اچیف کرتے ہیں وہ خواہش کے بنا پر کرتے ہیں اگر آپ زندگی میں کچھ نہ کریں صرف خواہش کریں لیکن معنی ہے آپ اس کے خواہش سے ہی سب کچھ ہو جاتا ہے تو اگر کسی بچی کے اندر یہ خواہش ہے کہ وہ خود کو پہچانے وہ آگے پڑے تو سب سے پہلے تو اسے خود پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا چاہتی ہے یہ خود پر غور کرنا وظاہر بڑا آسان لگتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے خود پر یہ غور کرنا لیکن یہ انتہائی مشکل کام ہے آپ کے اپنے اندر اتنی پرتے ہیں کہ آپ شاید روزانہ ایک نئی پرت سے آگا ہوں گے اور اپنے آپ کو بھی نہیں بتانا چاہتے کہ آپ دراصل کہہ جاتے ہیں ایسے یہ تو اگر آپ کی ترجیحات میں سے ایک یہ ہے آپ کی اپنی ذات ہے تو آپ کو خود پر غور کرنا پڑے گا کہ آپ کیا ہیں تو جب آپ پر یہ کلیر ہو جائے تو محل میں آگے راستے آسان ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلا اور سب سے مشکل جو پہلو ہے وہ یہی ہے کہ آپ جانے کے آپ کیا ہیں پھر سب سے جو دوسری بات یہ ہے کہ متعلیہ بہت ضروری ہے آپ کو پڑھنا چاہیے اور جب آپ پڑھ رہے ہوں تو اپنے ذہن میں کوئی بھی تاثب لے کر نہ پڑھیں اگر آپ مسلمان بڑھ کر پڑھیں گے تو آپ کسی بھی کتاب سے یا آپ مسلمان یا پاکستانی بن کر پڑھیں گے تو کسی بھی کتاب سے فیض حاصل نہیں کر سکیں گے آپ کو صرف ایک کاری بن کر اس کو پڑھنا ہے ایون کہ آپ کو جنڈر لیس بھی ہونا ہے آپ کو مرد یا عورت بن کر نہیں پڑھنا تو سب سے پہلے تو اپنے اندر یہ پریکٹس لے کر آئیں کہ آپ اپنے سارے جو آپ کے گرد اورہ ہیں جو آپ کے جنسک ہیں جو آپ کے مذہب کے ہیں جو آپ کے سوشلی ہیں ان کو الگ کر کے متعلیہ کریں اور پھر اس سے سیکھیں اور پھر اس سے اپنے لیے راہ نکالیں اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک مسلسل عمل ہے یہ سال دو سال یا چند مہینوں کا کام نہیں ہے میں ابھی تک خود کو جان رہی ہوں شاہدہ لیے دس سال تک یہ بھی کام وزلسل جاری رہے گا لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ آپ کو ابتدا کرنی پڑتی ہے اور ایک دن بیٹھ کر یہ سوچ لیں کہ آپ نے زندگی میں کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اگر آپ نے خود کو منوانا ہے تو پھر آپ کے اردگرد جو جنس کے حوال سے جو باونٹریز ہیں ان کو تو توڑنا ہوگا بغاوت کرنی ہوگی اور پھر تب ہی انقلابہ سوال تو بہت زیادہ ہے مگر وقت ہمارے پاس کم ہے اگر ہم آپ کی کوئی نظم سن سکیں مجھے اپنی نظمیں یاد نہیں رہتی ہیں ایک مجھے یاد ہے وہ بھی دعا کریں میں بھول نہ جاؤں بیچ میں نظم کا عنوان ہے برگت پہ آسیب کا بسیرہ ہے ہوا جب سوکھے پتوں کی سنگ اڑتی پھرتی تھی تب تمہارا پیغام محصول ہوا میں گھر سے نکلی تو دھوپ دیواروں سے چپکی کھڑی تھی اور سورج نین سے بوجھل لگتا تھا ہم سارا رستہ خاموشی کی گنودگی میں رہے تمہارے ہاتھ مجھ سے دور سٹیرنگ سے جڑے رہے اور نظریں سڑک کی تارکول سے ہم اس برگت پہ لے جا نکلے جس کی شاخیں بوڑی اور ہاتھ آکٹوپس جتنے تھے ہم نے اپنی کمریں سیدھی کی اور اس سے اپنی پیٹھ جوڑ لی شام ڈھلی برگت کا بوڑا ہمارے اندر اتر آیا وہ آہستگی سے ہمیں سہلانے لگا ہم نے اپنی پیٹھ اس سے جوڑ لی وہ دیر تک وقت کی ترتیب سکھاتا رہا واپسی پر تمہارے ہاتھ شکنوں بھرے تھے آنکھیں بوڑی ہو چکی تھیں اور بھی گوت کا کمل سوک چکا تھا زبردست کیا بات ہے پروگرام کو اختتام کی جانب لے کے جاتے ہیں ہم نے اس آدھے گھنٹے میں کوشش کی کہ سنوبر کی مختلف پرتیں جو ہیں جو ان کے افسانوں میں جو ان کی رائٹنگز میں جو ان کی شاعری میں ہے اس کو ہم کھول سکیں اور سمجھ سکیں جیسے کہ سنوبر نے خود کہا کہ ابھی وہ خود بھی اپنے آپ کو سمجھ رہی ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی گاوش تھی اور یہ آپ کو تب سمجھ آئے گا اور اس انٹرویو کی قدر بھی آپ کو اس وقت ہوگی اس وقت آپ ان کی تحریریں پڑھیں گے اور آپ سوچیں گے کہ یہ جو رائٹر ہے یہ کیا سوچ کر لکھتی ہے اور جو سب سے اچھا جو اس پروگرام کا میسج تھا جو سنوبر نے دیا اسی پہ ہم انڈ کرنا چاہیں گے کہ جب آپ کسی چیز کو پڑھتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ نیوٹرل ہو کر پڑھیں اور اس چیز کی ہمیں بہت ضرورت ہے خاص طور پر پاکستانی سوسائٹی کو کہ جو ہم لرن کر چکے ہیں اسے ان لرن کریں اور نئی چیزوں کی طرف دیکھیں اپنے لوگوں کو اپنے خود سے منسلک لوگوں کو جو ہمارے ساتھ رشتے ہیں جو جڑے ہوئے لوگ ہیں انہیں ہم بطور جنڈر نہ دیکھیں کسی کو بطور عورت صرف بطور عورت نہ دیکھیں اسے بطور انسان بھی دیکھیں آج کے لئے اتنا ہی سحیل تاج کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان